بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حامن میر کی ایک کتاب شائع ہوئی ہے جس کا نام ہے سچ گولنا منع ہے حامن میر نے اپنی اس کتاب میں ایسے سچ بیان کیے ہیں جو وہ ٹی وی پر آ کر نہیں بتا سکتے مگر اپنی اس کتاب میں حامن میر نے عمران خان سے متعلق کچھ ایسے حقائق بیان کیے ہیں جسے سن کے آپ بھی حیران رہ جائیں گے آئیں پہلے حامن میر کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اس لیے کتاب کا نام ہے سچ بولنا منع ہے اب آپ میں سے بہت سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سچ تو آپ بول رہے ہیں تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ سچ بولنا منع ہے تو سچ تو میں سوشل میڈیا پہ بول رہا ہوں نا اپنے ٹی وی چینل پہ تو میں اس عمران خان کی تصویر یا ویڈیو نہیں دکھا سکتا تو یہ کتاب یہی کہتی ہے کہ پابندی خواہ نواز شریف پہ لگے یا عمران خان پہ لگے پابندی نہیں لگنی چاہیے اور ہیومن رائٹس جو ہیں ان کو پروٹیکشن ملنی چاہیے آئین اور قانون کی بالا دستی ہونی چاہیے اور صحافت جو ہے اس کو غیر اعلانیہ سینسرشپ سے آزاد ہونا چاہیے تو میں نے مناسب سمجھا کہ ہمارے بہت سے ایسے دوست جو کہ اس کتاب کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں ان کو بھی بتا دیں اور ٹائٹل کے بارے میں بھی بتا دیں کہ یہ ٹائٹل ہے کیا دراصل تو ٹائٹل جو ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو بھوٹ ہیں اور ان بھوٹوں کے تسموں کے ساتھ مجھے باندھا گیا ہے یعنی کہ صحافت کو باندھا گیا ہے تو یہ جو جس نے یہ ٹائٹل بنایا ہے یہ اس کے ذہن کی اختراعہ ہے اس کی فلائٹ آف امیجنیشن ہے اس کے تخیل کی پرواز ہے کہ بھوٹ کے نیچے کلم ہے اور جو مائک ہے وہ تار سمیت توڑ کے اس کو گلے کا پھندہ بنا دیا گیا ہے اور دو بھوٹ ہیں ان کے تسموں کے ساتھ مجھے باندھا گیا ہے تو اس میں میں نے تسمی نہیں پکڑے ہوئے بلکہ بھوٹوں کے تسموں کے ساتھ مجھے باندھا گیا ہے اب لوگوں نے پوچھا جی یہ اس کا مطلب کیا ہے تو دراصل یہ کتاب جو ہے یہ دو ہزار اٹھارہ اور دو ہزار تئیس کے جو پاکستان کے حالات ہیں اور بین الاقامی حالات ہیں یہ اس کی کہانی ہے اور یہ جو پانچ سال تھے دوہزار اٹھارہ سے لے کے دوہزار تئیس تک ان پانچ سالوں کے دوران مئی دوہزار اکیس سے لے کے مارچ دوہزار بائیس تک مجھ پر پابندی تھی حکومت وزیراعظم عمران خان کی تھی لیکن پابندی جو ہے وہ جنرل باجوہ نے اور جنرل فیض نے لگائی تھی تو یہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض جو ہیں یہ ان کے درمیان صرف پاکستان کی صحافت نہیں پھنسی ہوئی تھی بلکہ جمہوریت بھی پھنسی ہوئی تھی اور بعد میں عمران خان صاحب خود بھی پھنس گئے ان دونوں کے درمیان کیونکہ وہ باجوہ صاحب کو ڈی جی آئی ایس آئی کے حصیت سے مزید کچھ عرصہ چلانا چاہتے تھے باجوہ صاحب مان نہیں رہی تھے تو اسی چکر میں ان کی لڑائی شروع ہو گئی لیکن یہ لڑائی جو ہے یہ اتنی سادہ نہیں تھی جتنی کے بظاہر نظر آتی ہے یہ جو کتاب ہے اس کتاب کو میں نے منصوب کیا ہے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناہ سے اور اس لیے منصوب کیا ہے کہ جنرل عیوب خان جو پاکستان کا پہلا فوجی ڈکیٹر تھا اس نے محترمہ فاطمہ جناہ کو غدار قرار دیا تھا انہیں انڈین ایجنٹ قرار دیا تھا تو آج کل کیونکہ ایک بھیڑ چال ہے کہ جس کا کسی کے ساتھ کو سیاسی اختلاف ہوتا ہے تو وہ اس کو غدار کہہ دیتا ہے تو اس کے بعد پھر جب عمران خان صاحب وزیراعظم بن گئے تو باجبا صاحب کا خیال تھا کہ اب یہ ہمارے یس مین ہوں گے تو میں نے جب عمران خان صاحب وزیراعظم بن گئے تو میں نے ایک کولم لکھا عمران خان آپ کا یس مین نہیں ہوگا اور وہ کولم بھی اس میں شامل ہے کہ یہ بات چلے گی نہیں کیونکہ باجبا صاحب جو ہیں وہ عمران خان سے کچھ ایسے کام کروانا چاہتے تھے جو کہ عمران خان کرنا نہیں چاہتے تھے اچھا اب کام تو یہ بہت سے تھے لیکن اس میں میں آپ کو دو یا تین چیزیں بتاؤں گا ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ اسرائیل کو انگیج کریں یہ دوزار انیس کی بات ہے تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کے پاس بہت سے لوگ گئے اور انہوں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اسرائیل کو انگیج کریں اس کی وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ باجبا صاحب کا خیال تھا کہ جو فروری دوزار انیس میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک جنگ کی صورتحال پیدا ہوئی اور ایک ٹینشن پیدا ہوئی تو اس میں اسرائیل جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ تھا تو وہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ جی ہم نے مفت میں انڈیا کو اسرائیل کی صورت میں ایک اتحادی دے دیا ہے اور بہت سے عرب کنٹریز نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے ہم تسلیم نہیں کرتے تو پاکستان میں اس پر ڈبیٹ ہونی چاہیے اور اسرائیل کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے اچھا اسرائیل کو بیک چینل سے کافی سالوں سے انگیج کیا گیا ہے لیکن عمران خان صاحب پہ کچھ زیادہ ہی دباؤ تھا کہ آپ اسرائیل کو انگیج کریں اور ایک میٹنگ تھی پرائیم میسٹر سیکریٹریٹ میں اور اس میں میں بھی موجود تھا اور بھی کچھ لوگ موجود تھے وہاں پہ عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ اسرائیل کو انگیج کریں اور وہاں پر میں نے عمران خان صاحب سے کہا تھا کہ یہ قائد عظم کا پاکستان ہے اور قائد عظم کے پاکستان میں اسرائیل کے بارے میں وہی پالسی چلنی چاہیے جو کہ قائد عظم کی پالسی تھی اور خان صاحب نے میرے سے اتفاق کیا تھا اور پھر آپ کو اس کتاب میں یہ بھی پتا چلے گا کہ جو عمران خان اور جنرل باجوہ کے جو تعلقات خراب ہوئے تو ٹرننگ پوائنٹ کب آیا یہ ٹرننگ پوائنٹ جو بیکڈور چینل سے انگیجمنٹ تھی اس بیکڈور چینل سے فیصلہ کیا گیا کہ انڈین پرائن میسٹر درندر موڈی جو ہیں وہ اپریل دو ہزار اکیس میں پاکستان کا دورہ کریں گے تو فورن آفیس کو تو پتہ نہیں تھا اس بات کا جب یہ بات ہوئی تو عمران خان نے جنرل باجوہ صاحب سے کہا کہ کشمیر کے مسئلے کا کیا ہوگا تو پانچ اگست دو ہزار انیس کو انڈیا نے وہاں پہ تری سیونٹی کو سسپینڈ کر کے صورتحال اتنی خراب کر دیا تو ہم موڈی صاحب کو ادھر کیسے خوش آمدید کہیں گے تو اس کے بعد پھر یہ جو اختلافات ہیں یہ کافی شدید ہو گئے اور اس میں باجوہ صاحب کے بہت سے الزامات ہیں خان صاحب پہ میری ذات پہ ان کا ان کا جواب بھی اس میں موجود ہے اور جو وہنہوں نے نو مہینے پابندی لگائی رکھی اس کا بھی اس میں ذکر ہے اور پھر اس کے بعد نو مہی دوزار بائیس آ گیا تو نو مہین دوزار بائیس جب آیا اور طریقہ انصاف کے بہت سے جو رہنما اور کارکن ہیں ان پہ مقدمات قائم ہوئے تو پھر میں نے یہ کہا تھا کہ یہ صرف طریقہ انصاف کے چیرمن اور طریقہ انصاف کے بہت سے رہنما اور کارکن جو ہیں ان پہ مقدمات قائم کیے جائے ہیں کیے جا رہے ہیں لیکن یہ جن لوگوں نے طریقہ انصاف کو اقتدار دیا اور جن لوگوں نے دوزار اٹھارہ میں بہت سے انڈیپینڈنٹس جو ہیں جو جیتے ہوئے انڈیپینڈنٹس ہیں ان کو شامل کروایا تحریک انصاف میں اور تحریک انصاف کی حکومت بنائی یعنی کہ جنرل باجوا اور جنرل فیض اور ان کے ساتھ تھی تو ان کی بھی تو کوئی انکوائری ہونی چاہیے نو مئی کے کی ذمہ داری صرف تحریک انصاف پر ڈال دی تو جو تحریک انصاف کو حکومت میں لے کے آئے اور پھر اس کو مس گائیڈ کرتے رہے کیا ان کی انکوائری نہیں ہونی چاہیے آپ کو یاد ہے نا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ حکومت سے نکلنے کے بعد اپنے جلسوں میں کہتے تھے کہ مجھے انٹیلینس کے اداروں سے خبریں ملتی ہیں وہ خبریں کون دیتا تھا اس کی انکوائری نہیں ہوئی تو یہ جو بہت سے سوالات ہیں وہ بھی اس کتاب میں شامل ہیں اور اس میں میں نے نو مئی کا جو واقعہ ہے اس کی مضمت کیا ہے لیکن ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ساری ذمہ داری صرف عمران خان اور تحریک انصاف پر نہیں آتی جو لوگ دوزار اٹھارہ میں عمران خان کو حکومت میں لے کے آئے ان پہ بھی ذمہ داری آئید ہوتی ہے اور اس میں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ دوزار بائیس میں دوزار تئیس میں سپریم کوٹ آف پاکستان نے یہ کہا تھا کہ خیبر پختونخواہ اور پنجاب میں اسمبلی ڈیزولو ہو گیا ہے نوے دن کے اندر الیکشن کروایا جائے نوے دن کے اندر الیکشن نہیں کروایا گیا تو ایک آپ کو اس میں تھوڑا سا ایک ماتم نظر آئے گا میری تحریر کی صورت میں میں نے بڑا ماتم کیا ہے کہ جی دوزار تئیس تھا نا جو یہ آئین پاکستان کی تشکیل کی پچاسویں سالگرہ کا سال تھا لیکن اس دوزار تئیس میں سکوتے آئین ہو گیا ایک سکوتے ڈھاکہ تھا ایک سکوتے آئین ہو گیا اس آئین کے ساتھ ہم نے اتنا ظلم کیا اس پہ اس کی تنی وائلیشن کی کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ آئین جو ہے اب بالکل غیر موثر ہو چکا ہے تو دراصل یہ جو پوری کتاب ہے اس میں آپ کو پانچ سال کی تاریخ نظر آئے گی لیکن یہ دراصل یہ کتاب جو ہے یہ انیس سو سنتالی سے لے کے آج تک کے جو حالات ہیں اس میں جو پاکستان میں انسٹیبلٹی ہے سیاسی بے یقینی ہے انتشار ہے اس کی وجوہات ہیں اور اس کتاب میں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں سیاسی بے یقینی صرف اس صورت میں ختم ہوگی کہ اگر سیاست میں انٹیلیجنس جنسیوں اور فوج کی مداخلت ختم ہو جائے گی اور جب پاکستان میں میڈیا کو سچ بولنے اور لکھنے کی مکمل ازادی ہوگی آپ نے حامد میر کی گفتگو سنی حامد میر نے جنرل کمر جوید باجوہ اور عمران خان کے درمیان ہونے والے اختلافات کی کچھ ودیوات بتائی حامد میر نے کہا کہ عمران خان اور جنرل کمر جوید باجوہ کے درمیان دو سے تین مین ریزن تھی جس کی وجہ سے ان کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے حامد میر نے کہا کہ جنرل کمر جوید باجوہ اسرائیل سے اپنے تعلقات بہتر کرنا چاہتے تھے اور عمران خان سے جنرل کمر جوید باجوہ نے کہا کہ جب اسرائیل کو باقی ممالک نے تسلیم کر لیا ہے تو ہمیں بھی اب اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے اور اسرائیل سے اپنے تعلقات بہتر کرنے چاہیے جس پر عمران خان نے صاف انکار کیا جبکہ دوسری طرف مسئلہ کشمیر اپنی جگہ پر وہیں تھا اور جب تک انڈیا کے ساتھ بہتر تعلقات نہیں ہوتے مسئلہ کشمیر کسی بھی صورت حل نہیں ہوگا جبکہ اسرائیل کے مسئلے پر جنرل کمر جوید باجوہ کا عمران خان پر بہت زیادہ دباؤ تھا مگر عمران خان بھی اپنے موقع پر ڈٹا رہا کہ میرا موقع وہی ہے اسرائیل کے بارے میں جو قائریازم حممن علی جناکہ تھا کہ ہم اسرائیل کو کسی بھی صورت تسلیم نہیں کریں گے ناظرین یہی وہ وجوہات تھی جس کی بنا پر جنرل کمر جوید باجوہ اور عمران خان کے درمیان تعلقات خراب ہوئے اور پھر عمران خان کو اپنی وزارت عزمہ سے بھی ہاتھ دونا پڑا یعنی کہ عمران خان کو ملک کے ساتھ وفاداریوں کا یہ صلاح دیا جا رہا ہے کہ آج اسے جل میں بند کیا ہوا ہے ناظرین آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ